اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتھن سوفلار میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پکوڑوں کی ریسیپی خاص طور پر رمضان کے لئے سپیشل پکوڑے اس کے لئے سب سے پہلے میں بتاؤں گی کٹے ہوئے آلو کٹے ہوئے بارک پیاس ان کی ریسیپی اس کے لئے میں نے لئے ہے بیسن تین چمچے سابود دھنیا تین چمچے کٹی ہوئی مرچ چار سے پانچ نمک حزبیزائی کا زیرہ کٹا ہوا ایک چمچہ پیسی ہوئی مرچ ایک چمچہ ان سب کو ہم ملا کر گھول لیں گے یہ بہت زیادہ نرم بھی نہیں کرنا اور سب بھی نہیں کرنا اس کے بعد ہم بنائیں گے گھول بلکل پتپلے کٹے ہوئے آلووں گے پکوڑے اس کے لئے بیسن میں نے لیا ہے دو چمچے پیسی ہوئی مرچ دو چمچے نمک حزبیزائی کا کٹا ہوا زیرہ ایک چمچہ کٹا ہوا دھنیا ایک چمچہ ان سب کو بھی ہم بیسن کو گھول کر رکھ دیں گے اب آگئے میرچ کے پکوڑے یہ ہری میرچ ہم نے سابت لی ہیں ان میں ہم چیرہ لگا کر یہ جو مسالہ میں بتا رہی ہوں یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مسالہ میں نے یہ لیا ہے چاٹ مسالہ نمک اس میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے کٹا ہوا زیرہ ایک چمچہ کٹا ہوا دھنیا ایک چمچہ چاٹ مسالے دو چمچہ اور لیموں کا رس ہے اس میں نچوڑ دیں گے پھر چیرہ لگا کر یہ مسالہ ہمیں ان میرچوں میں بھر لیں گے اب آگئے پالک کے پکوڑے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ پالک ہم نے لیا ہے تقریباً آدھا پاؤ پیاس دو آدھا بلکل بارک کتر لیے ہیں میں نے ہری میرچ پانچ سے چھے سابت دھنیا تین چمچے اٹھا ہوا دھنیا ایک چمچہ پیسوی میرچ ایک چمچہ نمک ہزپے جائے کا زیرہ ایک چمچہ ان سب کو بھی ہم اسی طرح سے بیسن میں گھول کر رہ دیں گے اب آگئے ہمارے پیاس کے پکوڑے یہ دیکھیں پیاس کو ہم نے بارک بارک کتر لیا ہے اس کے لیے بیسن لیا ہے میں نے چار چمچے زیرہ سابت ایک چمچہ کسی ہوئی میرچ ایک چمچہ نمک ہزپے جائے کا سابت دھنیا تین چمچے بلکل بارک کٹی ہوئی ہری میرچ چار سے پانچ بیسن میں نے اس میں پہلے سے ہی ایڈ کر لیا ہے ان سب زمانوں کو ہم پہلے سے ہی گھول کر رکھ دیں گے بہت زیادہ سخت نہیں کرنے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں کرنا ہم نے اس پیشن رمضان کے لیے میں نے یہ پکوڑوں کا احتمام کیا ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں مسالہ ہم نے اچھی طرح ملالیا ہے اب ہم اسے میرچ میں دھر دیں گے اس طرح ہر چیرہ لگائیں گے اچھی طرح سے میرچ کو کھول کر مسالہ ان میں بھر دیں گے اویل ہم نے لیا ہے ڈیڑھ پاؤ یہ گرم ہو چکا ہے تقریبا سب سے پہلے ہم میرچ کو یہ پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں اس طرح سے اسے بیسن میں لپیٹ لیں گے دیکھیں ناظرین میرچ کے پکوڑے ہمارے سکھنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بلٹ کر اس طرح سے یہ دیکھتے ہیں اب ہمیں تب ہوتی کو بلٹ دیں گے اب کچھا ہلکی آنچ پہ ہم نے سیکھیں گے ورنہ بیسن ہمارا گل جائے گا اور اندر سے میرچ تکچی رہ جائے گی اس لیے ہم نے ہلکی آنچ پہ میرچ کلتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میرچ ہماری دونوں طرح سے بھرکوڑ سیکھتے ہیں کلر انتا ہے نوزکا ہے اب ہم نے نکال لیں گے پکوڑے ہمارے تل چکے ہیں اب ہم آلو والے پکوڑے تلیں گے جو آلو میں نے ٹکڑے گاٹے تھے دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ کٹے ہوئے آلو کے پکوڑے ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے دیکھیں جو ہم نے گول آلو کاٹے تھے اب ہم اس کے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو کے پکوڑے ہمارے گولڈن ہونا چکے ہو لکے ہیں اب ہم انہیں پلٹ دیں گے جیسا آپ چاہیں تیز گولڈن کرنا ہے کھڑا کریں گے کھڑا کریں گے کھڑا کریں گے کھڑا کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے بنانے ہیں آلو کے آلو کے دونوں طرف سے ماشاءاللہ اب ہم انہیں نکال لیں گے ہم پالک کے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں اسی اوائل میں ہم سب پکوڑے بنانا لیں گے ناظرین ماشاءاللہ پالک کے پکوڑے ہمارے سکنا شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ پالک کے پکوڑے ہمارے دونہ طرف سے سیچو بھی ہیں اب ہم بنائیں گے پیاز کے پکوڑے ماشاءاللہ پالک کے پکوڑے ہمارے ماشاءاللہ دیکھیں بران ہونا شروع ہو چکے ہیں اب ہم انہیں پلٹ دیں گے دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ پانچ کی پانچ ریسپی ہماری پکوڑوں کی کن چکی ہیں اب ہم انہیں نکالیں گے ماشاءاللہ ہماری پانچ پکوڑوں کی ریسپی ہو چکی ہیں پوری سب سے پہلے یہ پیاز کے پکوڑے پالک کے پکوڑے مرچ کے پکوڑے آلو کے پکوڑے یہ ثابت آلو کے پکوڑے اور ان کے لیے ہم نے یہ چٹنیاں بنائی ہیں گول مرچ کی چٹنی املی کی مرچی چٹنی املی کی مرچی والی چٹنی اور ہاری چٹنی دہی کی یہ پکوڑوں کی ہماری ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں پانچ ریسپی